ہیلو دوستو سب کی دیوالی ہو رہی ہے بینکر کی دیوالی کیسی ہوتی ہے تو بینکر کی دیوالی میں سب سے بڑی بات ہے کہ چھٹیاں بہت کم ملتی ہیں خاص ایک یا دو دن کی چھٹی ملتی ہے اور اسی دیوالی کے سمعے میں بینک کو اپنا بزنس خاص کرسے کار لون ہاؤسنگ لون بھی کرنا ہوتا ہے اور ادھر ٹارگیٹ تو چلتے ہی رہتے ہیں اب گھر میں دیوالی کی انتجار ہو رہی ہے اور بینک والا جو اپنے ٹارگیٹ پورے کر رہا ہے اپنے کار لون کو آج ہی سینکشن کر کے جائے گا ہاؤسنگ لون کو آج ہی سینکشن کر کے جائے گا ان سب کے ساتھ دیوالی کا اصلی آنند تو تب ہے جب اس سمعے پر آپ کو اپنے پریوار کے ساتھ سمعے بٹانے کا موقع ملے جس طرح سے ایک ویہاپاری دیوالی کے دن سب سے زیادہ بیجی رہتا ہے اسی طرح بینکر بھی بیجی رہتا ہے چھٹی ہونے کے بعد ہی وہ اگلے دن دیوالی کے جو دے والا دن ہوتا اسی دن وہ پھر اپنے فیملی کے ساتھ سمعے دے پاتا ہے اور یہ دیوالی کو بہتر بنانے کے لئے جروری ہے کہ آپ اگر دیوالی کے سمعے پر آپ کا جی آئی بی سی آئی بی بھی چل رہا ہے تو اس سمعے آپ کو کیا کرنا چاہیے ان چھٹیوں کا کچھ استعمال ضرور کر لینا چاہیے حالانکہ دیوالی کے تیوہار میں یہ سب سنبھاؤ نہیں ہو پاتا تو جو انجوئیمنٹ ہے وہ بہت لمبا چوڑا نہ ہو جائے کیونکہ آپ کا جو اگزام ہے جو نومبر میں سرو ہو رہا ہے جو فرسٹ اگزام آپ کا چوبیس نومبر سے سرو ہو رہا ہے ای بی ایم کا سائدہ بھول بھی گئے ہوں گے تو اس دیوالی میں اگلی دیوالی کا آنند لینے کے لئے ابھی سے تیاری کریے کیونکہ یہ دیوالی تو تو اب آپ کی جاہی رہی ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب کر لیجئے نیچے موبائل اپلیکیشن کا لنک دیا ہوا ہے اس کو ضرور ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا جس سے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم پہ سبھی جو بھی نوٹیفیکیشن سے وہ مل جائیں اور آفر کے بارے میں جانکاری آپ کو مل جائے تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ انجوائے بھی کریے ٹارگیٹ بھی پورا کریے لیکن جو سمیں آپ کو مل رہا ہے کیونکہ یہ اگزام آپ کا دوالی کے آس پاس آ رہا ہے تو دوالی میں اتنا سمیں بھی آپ کو نکالنا بہت ضروری ہے آپ انجوائے کریں مست رہیں سب لوگ بہت بڑیہ طریقے سے دوالی کو سیلیبریٹ کریں اور اگلی پروسپیریٹی آنے کے لیے اپنا جے آئی بی یا سی آئی بی جرور پورا کریں اور اگر میں سی آئی بی کی بات کروں دیکھیں جے آئی بی کا تو آپ ایک اگزام رہ گیا ہے ریٹیل والا اس کے لیے جی جان سے محنت کر لیں اگر آپ فورٹی فائی پلس پہ رہ رہے تھے تو ایگری گیٹ سے اس کو پاس کر سکتے ہیں اگر میں بات کروں سی آئی بی کی تو سی آئی بی کا جو ای بی ایم کا اگزام ہے وہ چوبیس آف نومبر کو ہے اس کے بعد ٹھیک ایک ہفتے بعد آپ کا فرسٹ آف دسمبر اور ٹھیک ایک ہفتے بعد آپ کا ای بی ایف ایم ہے اور ٹھیک ایک ہفتے بعد آپ بینکنگ ریگولیشن کا بی آر بی ال کا وہ ہے اور اس کے بعد ویری نیکس دے آپ کا جو ہے جو آپ کا الیکٹیو پر ہے وہ ہے تو ایک ہفتے کا لگ بھگ چھ یا سات دن آپ کو سب جگہ پر مل رہے ہیں بہت اچھا اس بار کا وہ ہے لیکن الیکٹیو کے لیے آپ کو پہلے سے الٹ ہونا پڑے گا کیونکہ آپ کو یہاں پر سمیہ نہیں ملنا لیکن اوور آل بات کرنے تو بہت اچھا اس بار سیڈیول ہے آپ جرور اس کو کمپلیٹ کریے اور دوستو جو ہمارے انٹریکٹیو جو کورسس بیچے چلنا ہیں اس میں جی آئی بی کا جو ہے اب نیا انرولمنٹ سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ انرولمنٹ بیسیکلی 4999 میں ہو رہا ہے لیکن جو لوگ کانٹیکٹ کریں گے اور کال کر کے بات کریں گے تو ان کو 1000 کا انسٹانٹ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اور پرانے ریٹ پر ہی ان کو جی آئی بی مل جائے گا نئے سیسن کے لیے اور بات کریں سی آئی بی کا تو سی آئی بی کا بھی جو کریس کورس ہے جو ابھی رننگ میں چل رہا ہے وہ آپ کو 2999 میں مل جائے گا لیکن آپ اگر آپ نے تارگیٹ بنا رکھا نیکسٹ والا تو وہ آپ کو جو ہے جو 5999 کا کورس ہے وہ بھی کال کرنے کے بعد آپ کو 4999 میں اویلیویل ہو جائے گا اس سی آئی بی کے کورس میں ایم سی کی اور کیس سٹیڈی دونوں کی پریپریشن سر دوارہ کی گئی ہے اپنا جو 30 یر کا جو ایکسپیرینس اس کو استعمال کرتے ہوئے پرانے ایکزامز کے پیپر کو دیکھتے ہوئے ٹیم آپ کو انٹریکٹیو موڈ میں جو ہے پورا کورس کراتی ہے سر کے چینل پر جو ہے یہ کیپسول ویڈیوز لگاتار آپ نے free of course جس سے آپ کا ریویجن اور آپ کی کونسپ کلیٹی اور ساؤنڈ ہو جاتی ہے اور اگر ہم جی آئی بی کی بات کریں تو جی آئی بی میں ایم سی کیو پروائیڈ کیے گئے ہیں سر کے دوارا تو اس طرح جی آئی بی سی آئی بی کا comprehensive plan آپ prepare کر کے اپنا جو ہے جی آئی بی سی آئی بی کریے اور next والی دیوالی اس سے بھی بہت بہتر دھنگ سے آپ بنائیں گے کیونکہ یہ جو دیوالی کا تیوہار ہے وہ basically ایک monetary gain کو ضرور دیکھتا ہے تو وہ gain آپ کو تب ہی ملے گا جب آپ جی آئی بی کے جیون میں آئے اور یہ تیوہار اگلی بار اور بھی بہت بہتر دھنگ سے آپ منائیں گے ایسی میری امید ہے thank you so much